السلام علیکم کیسے آپ سب اور فیملی کیسی ہے حمید ہے آپ بلکل ٹھاک ہوں گے اور میری دعا بھی یہی ہے کہ لپاک آپ کو صحت اندرستی دے اور آپ بلکل ٹھاک ہوں تو آج میں بلکل ٹھیک ہوں سانس بہت چڑھا ہوئے کیونکہ میں فصلوں میں آئی تھی تو اب میں واپس جا رہی تھی گر تو میں نے سوچا تھوڑا سا ویو جائے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور آپ کو میں بتا دوں کہ میری جو نیکس ویڈیو ہوگی بلکل نہیں بھولنا تو فصلوں کے ہی ریلیٹڈ ہوگی اور ریسپی بھی ہوگی بلوہ بھی چھوٹا سا ہوگا تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے مش نہیں کرنا تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کس پیشل جیسا کہ میرے کچھ ویورٹس نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں دیسیگی جو ہے وہ نکالنا سکھائیں کہ گھر میں دیسیگی جو ہے وہ کس طرح آپ نکالتی ہیں تو آپ کو میری یہ جو ویڈیو ملے گی یہ دیسیگی کی ہی ملے گی کہ ملائی سے ہم ہم گھی کو مکھن کو اور گھی کو ہم کس طرح بناتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے میری یہ ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ نے دیکھنا بلکل نہیں بھولنا چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ملائی دودھ سے ہم نے اس کو وائل کر کے اتارا تھا تو ہم نے ایک بڑا پتیلہ لیا اور اس میں ہم نے ساری ملائی جمع ہوئی ڈال دی یہ دیکھیں آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بھی اچھے طریقے سے ملٹ نہیں ہوئی تو یہ ملائی ہے تقریباً یہ پورے ایک مہینے کی بنی ہوئی ہے تو ہم نے پورا ایک مہینہ دودھ کو وائل کر کے ملائی اس کی اتاری تھی تو اب ہم اس کو کریں گے گرم گرم کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دہی یا لسی کے ساتھ ہم اس کو جاگ لگائیں گے اور پھر ہم اس کو رات بر اسی طرح رہنے دیں گے اور صبح ہم اس کو پھر گرین کریں گے مدانی کے ساتھ ہم اس کو رڑکیں گے اور پھر ہم مکھن نکال لیں گے مکھن نکالنے کے بعد پھر ہم دیسی گی کو تیار کریں گے لیکن آپ ساتھ ہی رہیے گا انشاءاللہ میں آپ کو لاس تک دکھاؤں گی کہ گاؤں سے تیار ہوا دیسی گی جو ہے وہ کیوں خالص ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے کیونکہ اس پر اتنی زیادہ میند کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اسی طرح سارا ملٹ ہو جائے گا اب یہ سارا ملٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پھر یہ کتنا اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی اس میں تھوڑا سا باقی ابھی اچھے طریقے سے گرم نہیں ہوا تو ابھی ہم نے اس کو مزید گرم کرنا ہے یہ رات کی ہم نے ملائی کو کور کیا ہوا تھا تو یہ مشین اب ہم اس میں لگائیں گے اس طرح یہ مشین ہم اس میں لگائیں گے اور ہم اس کو بٹن کو پریس کریں گے اور یہ مشین چل جائے گی تو دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ گی نکل آیا ہوا ہے یا نہیں اگر وہ مکھن مکھن اگر نہیں نکلے گا تو ہم اس کو دوبارہ لگا دیں گے تو تب تک ہم اس کا ویٹ کریں گے اور مشین کو اسی طرح ہم پندرہ منٹ تک ہم اس کو چلتا رہنے دیں گے تو یہ جو مشین ہے یہ اس طرح چلے گی لیکن میں نے اس کو اٹھایا تو یہ باہد نکل آیا ہے اس لیے اس کو اندر رکھ کے آپ نے چلانا ہے یہ وہ تین چار کلو ہے اور اب ہم اس میں ایک گلاس ایک پاؤ ہم اس میں ڈالیں گے لسی میرے پاس دہی اویلیبل نہیں تھا تو اس وجہ سے میں اس میں لسی کا ایک گلاس اس میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے کور کر دوں گی اس طرح ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دیا ہے تھوڑی کی دیر کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ایک کپڑے میں گرم کپڑے میں ہم اس کو لپیٹ کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو ملائی ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے ابھی تھوڑی اسی باقی ہے لیکن یہ ہے کہ چھپ کرو لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو لاتے نا تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کو ہم نے لائی ٹھانچ پر ہم نے اس کو بنانا ہے تو یہ دیکھیں ملائی جو ہماری بہت اچھے سے پیگر چکی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت ہی جلد میں یہ بھی پگل جائے گی تو یہ دیکھیں ہماری جو ملائی ہے وہ بلکل پگل چکی ہے اور بلکل ریڈی ہے اور اب ہم اس کو زیادہ ہم نے گرم میں اس کو جاگ نہیں لگانی ہم نے اس کو نیم گرم میں اس کو جاگ لگانی ہے پھر انشاءاللہ ہم رات بر اس کو رہنے دیں گے اور اس صبح پھر ہم اس کو مشین میں یا ہم ہاتھ سے ہم اس کا مکھن نکر لیں گے تو آپ نے بلکل سات ہی رہنا ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا تو یہ دیکھیں مکھن کتنا پیارا پر آ چکا ہے اب ہم اس مکھن کو نکالیں گے ابھی تھوڑا سا مکھن جو ہے وہ تھوڑا پتل ہے تو ہم اس میں تھنڈا برہ والا پانی ایڈ کریں گے تو پھر ہم مکھن جو ہے وہ تھوڑا تھک ہو جائے گا پھر ہم مکھن کو بائے نکالیں گے تو یہ دیکھیں مکھن جو ہے ہمارا کتنا زبردست تیار ہو گیا ہے تو اب ہم یہ برہ والا تھنڈا پانی یہ جب تھنڈا پانی ہے اس میں ہم اس میں ہم نکال دیئے اس میں تو اب ہم مکھن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ایزی لی ورنہ مکھن جو ہے وہ نکل جانا تھا لیکن ہاتھوں کو وہ مکھن لگنا تھا اس طرح بہت اچھے سے مکھن جو ہے وہ ایزی لی اسانی سے وہ نکال آئے گا تو یہ مکھن تھا اور یہ مشین کو ہم نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور مکھن کو اب ہم نکال لیں گے ایک پتیلی میں سیکھوڑا ہے تو اس طرح ہم مکھن کو نکال لیں گے مکھن کو دیئے اور یہ جو لسی ہے یہ بہت زیادہ طاقتور لسی ہے ہاتھ سے بنائی ہوئی خالص لسی تو اس کو ہم ایزیلی پی سکتے ہیں اس کی ہم کڑی بھی بنا سکتے ہیں تو کڑی بنانے میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور یہ ویسے بھی جن کو کالا یرکان ہے یا پیرا یرکان ہے ان کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے جن کو گرمی اکثر ہو جاتی ہے یہ ان کے لئے بہت زیادہ اچھی یہ لسی ہے مکھن جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب ہم اس مکھن کو باہر نکال لیں گے ہاتھ کی مدد سے تو اب آپ نے مکھن کو ہم نے باہر نکالنا ہے ہم نے کیا کیا ہے یہ مکھن کو ہم نے رکھ دیا چھولے کے اوپر اب ہم اس کا بنائیں گے دیسی گی تو یہ دیکھیں چھولے کے اوپر رکھا ہے تو فوری طور پر یہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں سے جو بھی جتنی بھی لسی ہوگی وہ ساری جو ہے وہ جل جائے گی اور ہمارا جو دیسی گی ہے وہ خالص دیسی گی تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے بنانا ہے دیسی گی تو ابھی میں آپ کو فائنلی لکس کی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں خالص گی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو لسی جو ہے وہ نیچے بیٹھ چکی ہے تو یہ ہم نے اس دیچکے میں جو ہے گی ڈال دیا ہے یہ پہلے کا گی تھا اور ہم نے فریچ میں رکھا ہوا تھا اور یہ اس میں مزید ہم نے جو ہے نکال لیا ہے تو اس طریقے سے جو ہے گی کو بنایا جاتا ہے چولے پہ ہلکی آنچ پہ جلا کے لسی کو اچھے طریقے سے تو پھر ہم نے گی کو تیار کیا ہے تو یہ گی ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں خالص گی بنا سکتے ہیں بزار سے خالص گی آپ کو نہیں ملتا تو اس طریقے سے ہم نے گی کو تیار کیا ہے تو آپ بھی ضرور اپنے گھر میں گی کو تیار کریں آپ اپنے گھر میں ایک کلو ٹود کو بوائل کر کے اس میں سے بھی آپ گی کو تیار کر سکتے ہیں بلائی کو اتار لیں اور گی کو تیار کر سکتے ہیں اور سردیوں میں آپ اچھی اچھی چیز بنائیں اس کو کھائیں ڈال شال اور آپ اس میں ڈال سکتے ہیں گاجر کا حلبے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پنیوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں چاول کی پنیاں جیسے ہوگی لسی کی ہوگی تو آپ اپنے گھر میں بنائیں اور پھر کھائیں مزے مزے سے تو یہ دیکھیں میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ لاس پر یہ دیکھیں یہ جو لسی ہے یہ ساری ہم نے جلائی ہے ابھی کچھ میں نے نکال لی اور یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اتنی زیادہ کیا اس پتیلی سے ہم نے جو ہے گئی کو تیار کیا ہے اور یہ گئی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھیں اس اتنی مشکل سے لکڑیوں میں ہم نے جو ہے گئی کو تیار کیا ہے تو بہت اچھا گئی تیار ہو چکا ہے آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ پسند آئے گا تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی وڈیو جو میں نے دیسی گئی آپ کو بنانا سکھایا آپ گھر میں تو آپ نے میری وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اس طریقے کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھا سا کمنٹ کیے بغیر آپ نے بالکل نہیں جانا تو انشاءاللہ نیکس وڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ